یہ دیکھیں ایک ایک چامل ہمارا کھلا کھلا اور بہت زبردست تو یہ اس میں ہم کریں گے صرف اپنی ٹری میں اور اس کو ڈالیں گے ہم کیا سورت اور زبردست پلاو بنائے لازمی ٹرائی کریں گھرمالوں کو بنا کر کھلائیں اور ان کی اچھی اچھی تاریفیں اور انام لیں عوضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوریز کیسے ہیں آپ لوگ سب تو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر تو ویوریز آج میں بہت زبردست اور مزیدار ریسیپی لے کے آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں لیٹ ریسیپی لانے کی وجہ سے معذرت تو آج ہم بنانے والے ہیں ہماری کچن میں بنے گا بیف پلاو سہیے اس کے لیے میں نے یہ پلاو کا گوش لیا ہے یہ ہے ایک کلو کے قریب یہ ہم نے گوش لیا ہے اور تھوڑا چکنا کے ساتھ لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا ہمیں گوش چاہیے وہ ہمیشا ہے ہمارے پلاؤںが اچھا ہوئے ہیں جو شاید پلاؤں آپ کو ڈیلے کے ساتھ پر لیا ہے اس نے پلاؤں کیا ہمیں اچھا کرنا ہے پلاؤں کی لئے پلاؤں کیلئے کے ساتھ پلاؤں سے پیاس کچھ پلاؤں کرنا پر شیط کچھ پیاس کے ساتھ پورا ایک دیس پر ایک بادیان کا پھول ایک بڑی لائچی اور تین چھوٹی لائچی یہ سبز لائچی اور ہم نے لیا ہے چار پانچ ہم نے لیا ہے اور دس بارہ دانیں ہم نے لیا ہے کالی مرچ کے ہماری یہ چیزیں بس جائیں گی یہ ہم نے تیار کریں گے پہلے اس کی یخنی یہ لیا ہے میں نے سوف سابہ دھنیا نمک لیا ہے ونٹی سپون اور اس کے ساتھ چیزیں چاہیے دو میں نے لیا ہے ہری مرچے ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کر لیا ہے اس کو اس طریقے سے کٹنگ کر لیا ہے اور یہ میں نے بارہ جوے بارہ چودہ جوے چھوٹے چھوٹے آپ کے پر بڑے ہوں تو آپ چار جوے لے لیے گا بہت رہیں گے کیونکہ ابھی ہم اس کی تیار کر رہے ہیں اپنی یخنی اور اس کے ساتھ یہ ہے پانی پانی جب میں ڈالتی ہوں آپ کو پھر دکھاؤں گا اس میں پانی کتنے جائے گا اور نمک آپ اپنے حض پر ضرورت ڈال سکتے ہیں اگر آپ کم یا زیادہ لیکن اس میں ڈالتے ہوئے آپ تھوڑا دھیان رکھیں گے کیونکہ نگوش جو ہے نمکین پن ہوتا ہے اس میں نمک ڈالتے ہوئے آپ زیادہ دھیان سے ڈالیے گا کیونکہ ہمیں چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف آگے اپنے یخنی کی طرف سوئیے میں کرتے ہیں فلیم آپ نے آنا کر دیا ہے کیونکہ نیچے اور اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے باقی چیزیں سوئیے میں نے فلیم کو آنا کر دیا ہے اور یہ گوش ہمارا دھل گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ہمیں ایک ساتھ اٹھ کر دیں گے کیونکہ ہم نے گوش کی پہلے یخنی بنانی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر باقی چیزیں اس کا مسالہ بھون کے پھر ہم تیار کریں گے یہ رسیپی میری پوری دیکھئے گا بغیر سکپ کریں کیونکہ آپ کو ہر چیز پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں بتاتی ہوں اور بہت سمپل رسیپی لے کے آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں سارا کرمسالہ ڈال دیا ہے تیزتوات ڈال دیا اور سومڈا جو بھی مسالے میں آپ لوگ کو بتائے تھے وہ اس میں ہمارے ایڈ ہو چکے ہیں اب یہ ہمارا 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 چلی گئی ہیں چیزیں صحیحے فرنٹس یہ ڈال دیا ہے میں نے اس میں میں ڈالنے لگی ہوں اس کے اندر پانی یہ ایک گلاس اور یہ گیا دوسرا صحیح کیونکہ ہمیں اس کی یخنی چاہیے ہوگی تو ہم تھوڑا سا مزادہ رکھیں گے تکیون میں نے اس میں ڈال دیا ہے تین گلاس پانی ہمارے پانی ایڈ ہو چکا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا مکس اپ کر لوں یہ اوپر نیچے ہو جائیں اس کی چیزیں بہت مزے کی اور زوردست بننے والا ہے ہمارا یہ یخنی پلاو لازمی ٹرائے کیے گا اور مجھے کامنج باکس میں ضرور بتائیں گا کہ آپ لوگ کو میری ریسپی کیسی لگی اور میں اسی طرح سے اچھی اچھی ریسپی لے گئے آپ لوگ کے لئے حاضر ہوتی رہو صحیحے ہماری یخنی کی سب چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں اور اب ہم اس کو لگا دیں گے پریشر ہم اس کا پریشر بن کریں گے یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے اس کو آپ یوز کرتے ہوئے تھوڑا سا دھیان کر رہا کریں صحیحے اب ہم اس پر لگا دیں گے سی ٹی صحیحے اب میں نے اس پر لگا دیا سی ٹی جب میری سی ٹی چلنے لگے گی جب اس میں پریشر بن جائے گا اس کے میکسیمم بیس منٹ کے بعد آپ نے چولہ بند کر دینا ہے جب آپ کی سی ٹی چلنے لگے بیس منٹ کے بعد آپ چولہ بند کر دیے گا اور آپ کا گوش جو ہے وہ پکے ریڈی ہو جائے گا اور اگر بیس منٹ بعد آپ کا نہیں بھی گل ہے اگر گوش رہ بھی گئی ہے کسدر تو آپ دوبھاروں اس کو سی ٹی لگا کے تھوڑا سا اور گلال لیں لیکن بیس منٹ بعد آپ پھر بھی چیک کر لیے گا یہ بیس منٹ بعد میں آپ لوگ سے ملتی ہیں اوکے فرنڈز ہماری گوش کو گلتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور کوکر کی بھی جو ہے ہماری گیس نکل گئی ہے اور جو ہے اب ہم اس کو اپنے اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا کیا آیا ہے دھوما 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 یہ آیا ہے ہماری یخنی کا کلر آپ کو لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہماری یخنی کا کلر آیا ہے اور اب ہم نے اس کو جو ہے اس میں سے ہم نے گوش الگ کر دیں گے اور یخنی جو ہے ہم چھان کے الگ کر لیتے ہیں میں اس میں سے آپ لوگ کو جو ہے نا بوٹی تھوڑی سی دکھاؤ دوں کہ گوش دیکھیں ہمارا جو ہے یہ گل چکا ہے گرم بہت ہو رہا ہے تو یہ جو ہے نا سوفٹ ہو گیا سیئے گوش ہمارا یہاں پر گل گیا ہے اور اب ہم اس کو کرتے ہیں اس میں سے گوش اور یخنی الگ اور میں آپ لوگ کو اپنے اوپنے ملتے ہیں اوکے فرنڈز آگئے ہیں ہم اپنی کوکر کے پاس اب ہم اس میں سے جھل چکا ہے ہم اس کو الگ کر لیں گے سیئے ساری جو ہے میں اس میں سے یہ گرم مسالہ باپس یہ اس میں سے ہم ایسے ایسا کھا 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 ملتے ہیں ہم ملتے ہیں ہماری یخنی ویس کی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتا ہے میں نے گوش جو ہے عدد کر لیا اور یہ یخنی باقی ہمیں اس کے علاوہ پانی بھی چاہیے گا تو میں نے پانی الگ سیک بوٹل میں لے لیا ہے چامل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے تین کپ چامل لیا ہے تقریباً تین پا چامل ہے ان کو میں نے دھو کے بھگو دیا ہے کہ اس کے بعد اس کے لئے لانکھیں چیزیں چاہئیے ہیں وہ کو معلومتا ہے کہ میں نے بہت سارا سے باری چاپ کر دیا اسے لئےہ پہر شاند اوچہ ہے کہ میں نے بہت ساری پیاس کیا لائیں لیکن میں ہم ٹلی بھی نکال کریں گے اس کے لئے ہم اپنے گرمشن کے لئے ہمیدی دیکھنے اس کے لئے گھر denk آدمان ہے 2 ڈبل ویڈی بھائے ڈبل ویڈی بھائے ڈبل ویڈو ایک ہاں two tablespoon dhیں میں سے 1 teaspoon ڈھانے پینک کنی سے 3 beat سے 1 teaspoon ڈھانے ہوگا میں специی نہیں کلکہ 1 tablespoon ڈھانی کٹیز , 1 teaspoon ڈھانے پینک کٹی زیرا 1 teaspoon ڈھانے پینک کٹی وی لائل میرچ ڈھانے پینک کٹی ملائی 1.5 tablespoon ڈھانے پینک سا لائل سالت اپنے ذائقے کے ساتھ سے ڈالیں کہ ہم نے اپنے یخنی میں بھی ایڈ کیا ہوا ہے اور یہ 1 ٹیسپون میں نے لیا ہے زیرا اور یہ 1 ٹیسپون ہی ہم نے لیا ہے کالی مرچ اس کے بعد ہم آجیں گے اپنے ثابت کرر مسالوں کی طرح ہم نے جو یخنی میں ڈالے تھے وہ ہمارے ہٹا دی ہیں اس کا صرف ہمیں فلیور چاہیے تھا اور اب جو ہم ڈالیں گے وہ یہ ہیں ایک باریاں کا پھول ہے اور یہ اس طرح سے چھوٹی دو تالسینی ہے ہماری کالی مرچیں ہیں اور دو سے تین لونگیں ہیں ایک بڑی لائچی ہے اور ایک یہ تیز بات ہے صحیح اب ہم چلتے ہیں اپنی پتیلی کی طرف اپنی پلاو کی تیاری کی طرف یخنی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے پلاو کی تیاری کی طرف اوکے فرنس اب ہم آچکے ہیں اپنے پتیلی کی طرف اس میں ہم نے اس میں ڈالنا ہے اوائل اوائل دالنے کا یہ چیز کا خیال رکھئے گا کیاپ کی یخنی ویسے ہی گوش جو ہے وہ چکنا ہے میں اس میں تقریباً آدھا کپ کے قریب میں اوائل دالا ہے زیادہ نہیں ڈال لیں کیونکہ میری یخنی میں بھی اوائل ہے صحیح ہے اب ہم یہ ڈال لیں اس میں یاس پتی بھی جو ہے ہماری پیدے سے گرم تھی ہم نے اس کو ہلکا سا لائچ کلر دیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں سکتے ہیں ایسے ہم نے اس میں اکھم نے کھائی پیوز اپنے پیاز اس کا ملات زیادہ gہرم ہوتا ہے اور ہم نے پیاز پیوز میں جانتے ہیں اکھر ہوا میں کھائی دے ہوا کھائی دے اکھر ہوا یہ بہت زیادہ نہیں چاہیے اور ہمارا گرم ہے تو ہم اس کے بیچ میں سو کر دیں گے جو ہلکی بھلکی رہتی ہے وہ بھی ہو جائے گی اور جو ہو گئی ہے وہ میں پریٹ میں نکال لیتی ہوں اس کو ہم ہوا میں سکھا لیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی کرسپی ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کو اپنے چاملوں میں اینڈ میں ڈالیں یہ اینڈ میں ڈالنا ہے اب یہ ہو گیا ہے میں اس لیم کو آن کر دوں گی اس ٹائم پہ میں نے اس کے اندر یہ جو گرم مسالہ ہے یہ ہم ڈال دیں گے یہ سارا گرم مسالہ ہم نے تیل کے اندر تھوڑا سا فائی کریں گے ہم اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے لسن تھوڑا سا گرم مسالہ جو ہے وہ ہلکا سا آئل میں فائی جاتا ہے تو اس کا فلیور تھوڑا اچھا آتا ہے اور آپ یہ مت کریے گا کہ اگر ہم پیسہ یہ گرم مسالہ اس تانہ ڈال رہے ہیں باقی اور مرچے بغیرہ کیوں تو اس کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے گرم مسالہ کا نا ثابت گرم مسالہ کا اپنا بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اس ٹائم پہ ہم میں اس میں ڈال دوں گی لسن کیاس جو ہے وہ ہماری جل جائے اس کو ہم نے لسن کو بھوننا ہے 2 سے 3 منٹ آپ لازمیں اس کو بھونے کا تاکہ اس کی جو کچھے پن کی سمیل ہے وہ ختم ہوتا ہے اس کو بھونوں گے اچھا سا پھر ہم اگر نیچے لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا پانی اٹھ کرتے جائیں اس کو 2 سے 3 منٹ لازمیں اس کو بھونیے گا تاکہ اپنی کچھے پن کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہوتا ہے فلیم کو ہم لو کر دیں گے بسی لسن لازمیں اسے مارے لازمیں اسے پھر ہمارے لازمیں اسے پھر ہوتا لازمیں اسے پھر ہوتا ہے لسن ہمارا بھون گیا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے یہ گوش اس کو بھی ہم نے لسن کے اندر اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ اس کی جو بھی اس مل وغیرہ ہو وہ ختم ہو جائے سیئے اس کو ہمیں اچھی طرح سے لسن کے اندر بھون لیں گے دو سے تین منٹ میں اس کو بھونوں گی لسن کریں اس کے بعد پھر ہم اس میں باقی مسائلہ اٹھیں دو سے تین منٹ میں نے اس کو بھون لیا ہے اب ہم اس سے اندر اپنی پاکی چیز ڈیٹ کریں گے یہ دیکھیں کالی میرچ میں اس میں ڈال دی کٹی بلال میرچ دھنیا اور زیرا دھنیا اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا یہ نمک سی نمک گیا ساری چیزیں چلی گئی اب میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں یہ دہیں سی یہ نہیں ڈال کے اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھوننیں گے اوکے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننیں گے ہم ہم نے دہیں ڈالی ہے اس کو بھی ہم نے اس میں کرنا ہے بہت زبردست اور مزیددار سا ہمارا پلاو بننے والا ہے ہمارے چینل پر نئے ہیں کرنی ہماری چینل پر نئے ہیں کرنی ہماری چینل کو سسکرائب کر دیجے اور بیل ایکن کے بٹن کو پرس کر دیجے تاکہ میری ویڈیو کے آنے ہمارا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کو مل سکے اور میری ویڈیو کو اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر میں ضرور شیئر کریں صحیح ویڈیو یہ دیکھئے گوشت کا آپ لوگ کو اس کا کلر نظر آ رہا ہوا کتنا خوبصورت سا زبردست اس کا کلر آیا ہے اس کو بھی ہم نے تقریبا 2 سے 3 منٹ بھونیں گے صرف کیونکہ ہم نے اس میں زیادہ کوئی مسائلے ایڈ نہیں کیا ہے 2 سے 3 منٹ میں اس کو صرف بھونوں اس کے بعد پھر میں اس میں ایخنی ایڈ کروں گے اس کو 2 سے 3 منٹ ہو گیا ہے مجھے بھونتے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس نے اس کا ایل جو تھوڑا دہی کا ہو رہا تھا اب میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں ایخنی سے ایخنی ایڈ کریں بسم اللہ اس میں ہم نے ڈال دی ایخنی اور پتیری سیڈوں سے جو گندی ہوئی ہے اس کو ہم ساف کر لیں گے پھر ایخنی کے اندر اس کو پہلے ہم تھوڑا سا اچھی طرح سے اس میں جوش آ جائے اچھی طرح سے پکنے لگے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے چامل کو سا اچھی طرح سے پکنے لگے پھر میں اس میں چامل اٹھ کریں اوکے فرنڈز اپنے ایخنی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر کتنا زبردست سا اوبالا ہماری ایخنی کے اندر سا ایخنی کے اندر چامل کو بھگوئے ہوئے 20 منٹ پہلے میں نے چامل کو بھگوئے ہوئے چامل کو ہمیشہ بھگوئے کریں اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے چامل کو بہت اچھے اور کھلے 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 بند ہیں برطن کو بھی آپ اچھی طرح سے ساف کر لیں کوئی چامل نگا نہ رہے پہلے پہلے چکھیں گے نمک کہ ہماری پلاو میں نمک کتنا ہے اگر کم ہے تو پھر آپ اس میں اور اٹ کر دیں نہیں تو رہنے دیں اور ابھی ہم نے اس میں دیکھنا ہے پانی کے اندر ہے چکریبا ہمیں ابھی اور کتنے پانی کے ساتھ پہلے نمک اٹ کریں زبردست نمک بلکل پرفیکٹ ہے چامل آپ جب بھی بنائیں تو اس میں نمک آپ چیک کریں کہ اس میں تھوڑا سا اٹھتا بہو نمک تھوڑا سا تیز ہو کیونکہ چامل پھولتا ہے تو اس سے بھی چامل کے اس میں فرق آتا ہے تو ویرز اب ہم اس میں دالنے لگے ہیں پانی تھوڑا اٹ کرنے لگی ہوں میں اور میں آپ لوگ کو چاملوں کی پہلے بھی تک بتائی ہے کہ اگر آپ لوگ بغیر ناپ کی چامل لے لیں تو اس کو بھی آپ کیسے بنا سکتے ہیں میں تو اسی رسیپی سے اسی طرح ہی بناتی ہوں ہمیشہ کہ میری نانی دادی کی بنائی بتائی گئی وہ ہے تو میں اس لیے آپ لوگ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں اور یہ دیکھئے اب ہم نے اس میں جو پانی ڈالا ہے میں نے اس کو چیک کرنا ہے یہ فنگر سے یہ اتنا اوپر ہے چاملوں سے تو یہ پرفیکٹ ہمارے چامل اس میں پانی بلکل پرفیکٹ ہے چاملوں سے تو اس نے چامل ہمارے بہت زبردست پھول کے تیار ہوں گے صحیح نمک بغیر اس نے سب بلکل پرفیکٹ ہے زبردست ہے اب ہم اس کو بند کر دیں گے ڈھککن لگا دیں گے اس کے اندر ابھی ہم نے ایک چیز آٹ کرنی ہے وہ ہے تھوڑا سا یہ کیوڑا ایسنس اس کو ایک ڈراب کے قریب میں نے اس کے اندر کیوڑا ایسنس شامل کر دیا ہے کیونکہ اس کی خوشبو بہت زبردست ہے اس کو اب ہم کر دیں گے مکس اور اس کو اب ہم فوراں سے ڈھک دیں گے یہ ہے اب یہ ہمارے بن جائیں پھر ہم میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں بات دیں ہمارے پانی جو ہم نے ڈالا تھا وہ خوشکو چکا ہے اور اس کا یہ لکھا ہے یہ اب جو ہے دم دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے چاول ہم نے اس میں دم دیتے دینے سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ میں نے 3 سے 4 ہری مرچے لیے ان کو میں نے اس طرح سے نہ کٹنگ کر لیا ہے اس کو ڈال دیں گے اس کا جو انا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور یہ تھوڑی سی ادرک لی ہے اس کو بھی میں نے اس طرح سے باریک چوپ کر لیا ہے یہ ہم اس کے پر ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے پیاز لی تھی نا جو ہم نے نکال لی تھی یہ میں اس کے اوپر ڈال دیں اس کا ایک اپنے ہی الگ فلیور آتا ہے اور جب یہ آپ ایک ایک سکوپ میں آپ کے آتی ہے تو وہ بہت مزے کی لگتی ہے پیاز یہ ہم نے ڈال دی اور اب ہم جو ہے چولا کر دیں گے بلکل لو دم دینا ہے ہم نے اپنے چاملوں کو اور اس طرح سے آپ ایک کپڑا لے لیں اور اس کو کر دیں کبر یہ دیکھیں یہ کپڑا لے کے اس کو اس طرح سے ہم نے کبر کر دینا ہے اس سے دم ہمارا بہت زبردست ہے اس طرح سے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے ہم کوئی وزن وزن ڈھولتے ہیں میں اس پر رکھ دیں گے ہوں یہ وزن میرے پاس جو تھا میں نے یہ لے لیا ہے اور یہ کپڑا بھی اس میں آ جائے یہ وزن رکھ دیا ہے اب پانچ سے سات منٹ میں ہمارا دم لگ جائے گا اور ہمارے چامل پکے بلکل ریڈی ہو جائیں گے اور کھانے کے لئے تیار اب اس سے سات منٹ بات ملتی ہوں ہمارے چامل کو دم آ چکا ہے اب ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں کیا خوبصورت اور زبردست ہے ہمارے پلاو کو کلر آیا ہے میں اس کو آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہوں کہ اس کا لک کیسا آیا ہے صحیح ہے اس کو ہم کر لیں گے اب سرف یہ دیکھیں ایک ایک چامل ہمارا کھلا کھلا اور بہت زبردست صحیح ہے اس میں ہم کریں گے سرف اپنے ٹرے میں اور اس کو ڈالیں گے ہم کیا خوبصورت اور زبردست پلاو بن کے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر بریانی کا کلر ڈال سکتے ہیں بریانی کا کلر ڈال سکتے ہیں زردے گا رنگ نہیں تو پلاو اسی کلر میں ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں زبردست اور مزیدار ریسپی ہے لازمی ٹرائی کریں گھر والوں کو بنا کے کھلائیں اور ان کی اچھی اچھی تاریفیں اور انام نے یقین کریں کہ آپ لوگ جب یہ ریسپی بنائیں گے اور میری بلکل ٹپس اور ٹرک کی طرح حساب سے آپ کے گھر والوں کو سب کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے صحیح تھوڑا سا ہم نے اس میں ڈال دینا ہے جو ہم نے کری دی اس میں لال پیازنا اس کا فلیور بہت زبردست اس میں آئے گا ہمارا بنکی ہے تیار ہوا چکا ہے بیف بلاو صحیح یہ بن گیا ہے اس کو میں نے سرف کر کے آپ لوگ کو دکھا دیا ہے یہ کتنا زبردست اور ایک ایک اس کا چامل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا کھلا کھلا ایک ایک اس کا چامل بنایا ہے اسی طرح سے آپ لوگ بنائیے گا بہت زبردست بنے گی تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ڈ شیئر ضرور کیے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میں سسکرائب کر دیئے گا اگر اچھی لگ ہے ایسی پہ آپ لوگ کو میری تو میں کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ